ارب کا مشہور شائر احمد چوکی خجور کے بارے کہتا ہے خجور غریب آدمی کا کھانا ہے یہ امیر آدمی کی مٹھائی ہے اور یہ مسافر کا زادہ راہ ہے خجور کی اہمیت اور بھرپور غزائیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی واضح ہوتی ہے خجور ہی کافی ہے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس گھر میں خجور نہ ہو اس گھر والے بھوکے رہ جائیں گے دراصل خجور گھر میں موجود ہو تو ہر وقت بھوک مٹائی جا سکتی ہے خجور غزا ہی نہیں یہ زہر اور جادو کا علاج بھی ہے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص صبحوں کے وقت سات اجوہ خجوریں کھا لے اسے اس دن کوئی زہر یا جادو نقصان نہ دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری میں خجور کھانے کی ترگیب دلائی فرمایا مومن کی بہترین سہری خجور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری میں خجور کو مرکزی حیثیت حاصل تھی جامع ترمزی میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے چند رتب تازہ خجوریں نوش کر کے روزہ افطار کرتے اگر رتب تازہ میسر نہ ہوتی تو خوش خجوریں کھا کر افطاری کر لیتے اور اگر خجوریں نہ ملتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے خود ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی خجور سے افطاری کی ترگیب دی ہے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو خجور سے کرے کیونکہ خجور بائی سے برکت ہے اگر اسے خجور نہ ملے تو پانی سے افطاری کر لے بے شک وہ پاکیزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی عالی قسم کے بارے فرمایا تمہاری بہترین خجور برنی ہے یہ بیماری کا علاج ہے یاد رہے کوئی چیز خواہ جتنی بھی عالی اور اچھی کیوں نہ ہو اعتدال ملہوز رہنا بھی لازم ہے حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رتب خجور کو کھیرے کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے تاکہ غزہ موتدل رہے سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ بھی اس کی خبر دیتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رتب تازہ خجور کو تربوز کے ساتھ کھاتے تھے آپ فرماتے تھے ہم خجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ساتھ موتدل بنائیں گے اور تربوز کی سردی کو خجور کی گرمی سے توڑ دیں گے یہ خجور کی افادیت غزائیت اور برکت ہی ہے کہ قرآن مجید بھی متعدد مقامات پر خجور کا تذکرہ فرماتا ہے مثلاً ارشاد ہوتا ہے وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتِ اللَّهَا قَلْعٌ نَضِيد اور بلند و بالا خجور کے درخت پیدا کر دیئے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشیں تیہ با تیہ لگتے ہیں